ہم نارا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ بچپن سے جاری اور ساری ہے اور اس سیکھنے سے جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں آج تک آیا ہے وہی آپ کی شخصیت ہے ہو سکتا ہے ان کا خیال ہو کہ جی دھوپ میں باہر کھلنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے ان کا خیال ہو دھوپ میں باہر کھلنے سے انسان کو ویٹامین ڈی ملتی ہے ان کا علم ہے یہ ان کا علم ہے ہر انسان کا علم قابل اعترام ہوتا ہے دیکھنے کے نظریات الگ ہوتا ہے جیسے میں نے موبائل کی مثال دیا تو زیادہ تر ہمارے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ ایک چیز سے ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے مذہب دین شادی کیسے کرنی ہے طلاق دینی ہے نہیں دینی قربانی کیسے کرنی ہے زکاة کیسے دینی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے معاملات کیسے کرنے ہیں اخلاق کیا ہے حق تو نہیں مارنا یہ سارے ہی طرح بھی ہمارے دنیا کے روٹین کیا آپ کی کام ہے کاروباہ آپ نوکری کر رہے ہو اپنا رزق خلال کرنا ہے میں نے نہیں کرنا میرا رزق خلال ہو رہا ہے میں نے اتنا کام کیا آج پورے دن امانداری سے نہیں کیا یہ آپ سب جانتے ہیں اندر سے یہ سب آپ نے سیکھا ہے گھر سے اور جو بھی معاشرے میں لوگوں سے سیکھا ہے وہ دین کے ذریعے سیکھا ہے میں اگر آپ کو کہوں کہ وائی فائی کا استعمال حلال ہے حرام ہے تو آپ بولیں گے ہمیں تو نہیں پتا سائنس کے بارے میں بہت سارے مفتیان کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ بات لیکن کیونکہ انہوں نے دین کو تو پڑھا ہے سائنس کو نہیں پڑھا بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں بولتے ہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں سائنس ترقی کر گئی ہے سائنس دیکھو موبائل بنا لیا ہے دیکھو سائنس نے کہاں پہنچ گئی ہے وہ دین کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا بہت سارے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں ہمارے پاکستانی مشروع میں وہ کہتے ہیں یہ دین وغیرہ میں جو سب لوگ بولتے پھرتے ہیں آلم حضرات یہ غلط ہے روان یہ سب کچھ اس کے پیچھے چلو یہ ایک سوچ ہے ایک سوچ ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے پاگل ہیں بس فلسفے کو غور کرو تم کرسی پر بیٹھے ہوئے کرسی نے تمہیں بٹھائے ہوئے فلسفیانہ گفتی ہو کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو گویا میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو میں کچھ بھی بولوں گا آپ کو فوراں دن میں دماغ میں کیا آئے گا اکل میں کیا آئے گا جو بھی آپ نے مذہب سیکھا دین سیکھا اس کی روشنی میں آپ بات کو میری سمجھو گا تو میں دیری روشنی میں بات کروں گا تو آج ہمیں جو موضوع دیا گیا وہ کہ نماز کی حقیقت پہ ہم بات کریں دیکھیں کسی بھی چیز کی نا دو دو رخ ہوتے ہیں ایک اس کا مقصد ہوتا ہے ایک اس کی فائدے ہوتے ہیں یہ اس کی مقصد یا اس کی حقیقت ہوتی ہے میں کاروبار کرتا ہوں میرے کاروبار کرنے کا مقصد کیا ہے پیسہ کماؤں کاروبار کروں لوگ مال بناوں بیچوں مجھے پیسہ ملے یہ میرے کاروبار کا مقصد ہے لیکن اس کاروبار کے کرنے سے مجھے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں میرے تعلقات بن رہے ہیں لوگ کو روزگار مل رہے ہیں میرے ایک نظام چل رہے ہیں لوگ مجھے پیچھان رہے ہیں میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں یہ فائدے ہیں کاروبار کرنے کیا ہے لیکن مقصد کیا ہے پیسہ کمانا ماش ملے مجھے اسی طرح دین میں نماز کا ایک مقصد ہے اور نماز کے بہت سارے فائدے ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہوں وہ بہت سارے نہیں پڑھتے ہوں گے کوئی بری بات نہیں میں کسی کو تعمت نہیں لگا رہا کسی کو ہم برا نہیں ہیں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو نہیں پڑھتے ہوں گے وہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی دل میں لگتا ہوگا ہے مجھے فائدہ نہیں ملنا اس سے یا اتنا اس طرف کھنچتے نہیں ہوں گے لوگ دیکھیں گے عزت کی نظر سے نمازی آدمی ہے صحیح ہے کچھ کوئی سوچتا ہوں کہ اللہ سے تعلق کائم ہو جائے گا سب اپنی اپنی جگہ قابل اعترام باتیں ہیں لیکن جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی کیا صحیح پڑھ رہے ہیں یہ سب اس لیے ہے کیونکہ لوگ فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کسی بھی انسان کو کسی چیز کے فائدے دکھا کہ اس کو لالچ دلاؤنا تو تھوڑے عرصے تک تو اس کی پیچھے بھاگتا ہے فائدے لیکن جہاں اس کو لگتا ہے یہ فائدہ مجھے نہیں ملنا وہ چیز چھوڑ دیتا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نمازی ایسے دیکھے جو انہوں نے نماز چھوڑ دی اور بہت سارے ایسے دیکھے جو نماز میں لالچ میں نماز پڑھتے ہیں فائدے میں اس طرح مسئلہ نہیں ہوتا میری اپنی ذات کو کب احساس ہوا اور میں نے سترہ اٹھارہ سال کی عمر سے نماز پڑھنا چھوڑ کی اور آج تک اللہ کے کرم سے پڑھا ہوں اس کی وجہ ایک تھی کہ مجھے نماز کا مقصد سمجھ میں آگیا اور نماز کا مقصد جب مجھے احساس ہونے لگا کہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے تو مجھے فائدے بھی بہت ملے تو وہ میں آپ کو عرض کیا دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نماز کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے جو قرآن میں صاف طور پر واضح ہے اور وہ ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو دیا گیا ہے جو آپ کو برائی سے روکے گا ایک بات کیسے روکتی ہے کیا فائدہ ہے وہ میں بتاتا ہوں مقصد اس کا کیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجی کہ نماز پڑھ کے ہم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے احسان تو کیا اس کا ہم حکم بھی پورا نہیں کر رہے اس نے حکم بھی نہیں دیا نماز پڑھنے کے لیے ہم پہ فرض کیا گیا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے فرض کیا گیا فرض وہ چیز ہوتی ہے جو تمہارے لیے اس لیے تمہیں فرض کہہ دی گئی ہے تم بدبختی سے بچ جاؤ یعنی کہ دنیا میں بدترین درجے بے کوئی انسان گر سکتا ہے نا اس سے بچنا ہے تو یہ فرض پورا کر لو اس لیے دین بھی جا گیا آپ ذرا گوھر کیجئے نماز برائی سے روکتی ہے روزہ نفس سے روکتا ہے حج جو ہے آپ کو آپ کی اوقات بتاتا ہے بحیثیت انسان زکاة جو ہے آپ کو مال کی لالچ سے روکتی ہے اگر فرض کریں کوئی انسان نہ نماز پڑھتا ہے نہ زکاة دیتا ہے نہ حج کرتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے وہ کیسا انسان ہوگا لالچی نفس کا غلام برائی میں لٹڑاوہ انسان یہ اس کی فطرتیں ہوگی نماز تو اس لیے دی گئی ہے آپ کو دین میں اور جتنے بھی دین کے فرائز ہیں کہ بھائی اگر تمہیں برے سے برے حال سے بچنا ہے تو یہ تو کرلو کم سے کم اس کو کہتے ہیں فرض اور فرض کا کوئی ثواب نہیں ہوتا فرض تو آپ کو اس لیے کہا گیا کرنے کے لیے کہ تمہاری بچت ہے اچھا فرض کرو دنیا کا کوئی انسان نماز نہ پڑھے کل سے کوئی فرق پڑھے گا اللہ کو اتنے اور سا بھی فرق نہیں پڑھے گا اور کل صبح اٹھ کے دنیا کے تمام انسان نماز پڑھنے لگے مسلمان ہو جائے تب کوئی فرق پڑھے گا اللہ کو نماز دین آپ کے لیے دیا گیا ہے آپ کا فائدہ ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کوئی احسان ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ کے بڑے اللہ کے فرما بردار برنا ہے اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے اللہ خوش نہیں ہوتا اللہ انسان نعوذ باللہ نہیں ہے کہ وہ خوش ہوگا نراز ہوگا وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے وہ کیفیات اور خواہشات کا شخصیت نہیں ہے اللہ پاک یہ ہم سب اپنے لیے اپنے اپنے ہسانیوں کے لیے دیماغ تو نماز آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ جب تک اس دنیا میں ہو اور صرف نماز دین میں اسلام میں نہیں ہے نماز ہر مذہب میں نام الگ الگ ہے عبادات جس کو ہم کہتے ہیں اور ایک اور گمرہی دور کرتے چلوں مقصد بتانے سے پہلے یہ لفظ نماز جو ہے اردو کے اندر یہ صحیح لفظ نہیں ہے یہ اردو میں ہم نے نکالا ہے اپنی نماز پندیس کو ہم نماز پڑھتے ہیں عربی میں اس کو سلات کہہ جاتے ہیں اور جو لفظ اردو میں نماز ہے یہ اصل میں اردو زبان فارسی اور عربی کا مکشر ہے یعنی کہ اردو میں جو کچھ بھی الفاظ ہے وہ یا تو فارسی سے لیے گئے ہیں لیے گئے ہیں عربی سے اور اب کچھ انگریزی سے بھی لے لیے گئے ہیں نماز لفظ جو ہے فارسی سے ہے نم کا مطلب ہوتا ہے آسو آز کا مطلب ہوتا ہے آگ پارسیوں کو اگر آپ نے پارسی مذہب کے بارے پڑھا ہو میں نے ان کو اچھی طرح پڑھا ہے تو پارسیوں کی جو عبادت ہوتی ہے منگل کی صبح پیر کی صبح وہ رسی بان کے ایسے جلا کے آگ کے آگے پوجہ کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں ایسے ہلتے ہیں جو پارسی جب اپنی عبادت کرتے ہیں اس کو نماز کہتے ہیں تو ہم نے کیونکہ پارسی زبان سے الفاظ لیے پرزین سے تو ہم بھی اردو میں اس کو نماز کہتے ہیں عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں تو نماز کے لغوی معنی تو یہ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا فارسیوں کے ہم نے اس کو اس معنی میں لیا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اپنی اسلامی تو پھر عربی میں جو لفظ صلات ہے اس کے معنی کیا ہے صلات کے معنی ہیں تعلق ٹائم کر لینا اللہ سے کیا ٹائم کر لینا تعلق رشتہ الگ چیز ہوتی ہے تعلق الگ چیز ہوتی ہے نزبت الگ چیز ہوتی ہے وسیلہ الگ چیز ہوتی ہے اس طرف سے جوڑا جائے جا وہ اس طرف سے جوڑا جائے تو دین میں پانچ ٹائم تو آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کوشش کر کے تعلق اللہ سے قائم کر لو حاضری لگا دو اور دین کا بلند ترین طریقہ کیا ہے نماز کی بلندی کیا ہے کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو گیا آپ کا اس راستے بے چل کے کہ آپ چوبیس گھنٹے اللہ سے تعلق قائم کر دیئے اس کو روحانیت کرتے ہیں تعلق باللہ تو نماز تو ابتدائے تعلق ہے دین پہ چلنے کے بہت بنیاد ہے یعنی کہ پورے دن کچھ نہیں کھایا تو یہ دو بسکٹ کھالو بھائی یہ تھوڑا دو کھالو بھوک سے تو بچ جاؤ گے تو نماز تو دین میں تلی ابتداء کے بغیر انتہا پہ پہنچ سکتا ہے بندہ آپ سب لوگ پالشنگ کرتے ہو لوہے کا کام کرتے ہو کوئی کام آپ نے کوئی مٹیریل کوئی ٹیبل بنانا شروع ہی نہیں کی وہ ختم ہو سکتی کام اس کا نہیں ابتداء کے بغیر نماز تو ابتداء ہے دین کی تو دین کی انتہا پر یہ انسان اللہ سے تعلق قائم کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ ابتداء بھی نہ چلے تو نماز اور شریعت کے بغیر کوئی روحانیت کوئی دین مکمل نہیں ہے کسی دین کے اندر جو اس کی عبادت ہے اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے چاہے وہ مذہب اسلام ہو چاہے وہ کرسچینٹی ہو چاہے وہ جیوڈائزم ہو چاہے وہ ہندوزم ہو چاہے وہ بھد مذہب ہو چاہے وہ لا مذہبیت ہو لا مذہبیت میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے چاہے وہ پارشنی مذہب ہو کوئی بھی مذہب دنیا کا اٹھانے میں بڑے بڑے مذہب ہو عبادت بنیادی جز ہے اس کا اس کے بغیر آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے اب نماز کا مقصد کیا ہم نے فرمایا کہ نماز برائی سے رکتی ہے کیا ہے نماز میں ایسا ہے کہ وہ برائی سے رکتی ہے ذرا غور کریں نماز کا جو پوری حقیقت ہے وہ اس کے اردگرد گھومتی ہے کہ آپ نماز میں پانچ ٹائم اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرتے ہو اور اس کے وجود کو مانتے ہو پوری نماز اس پر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم رحمت اللہ تک سبحانہ رب العظیم سے لے کر سبحانہ رب العالیٰ تک سمی اللہ علی من حمیدہ سے لے کر جتنی آیتیں آپ قرآن کی پڑتے ہو اس میں صرف اللہ کی تعریف بڑائی اور اس کی حقیقت کو اللہ کی ہستی کے وجود کو ماننے کا اقرار کرتے ہو جب آپ پانچ ٹائم کی اقرار کرتے ہو اللہ کے آگے تو آپ کو یہ احساس رہتا ہے اس پانچ وقفوں کے دوران کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس کو میں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ مجھے دیکھ رہی ہے ایک حدیث ہست کرتا چلوں حدیث اول بھی کلاتی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے اس کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ مومن وہ کہ جب وہ نماز پڑے تو ایسے پڑے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو لیکن تم اللہ کو دیکھ تو سکتے نہیں ہو تو تم ایسے نماز پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو جب آپ اس احساس کے ساتھ رہو گے نا پہلے پانچ ٹائم رہو گے پھر جب تعلق قائم ہو جائے گا تو چوبیس گھنٹے نین میں بھی بیدار رہو گے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک اس سے عشق نہ ہو جائے اور جتنا بھی دین ہے وہ یہ سارا کچھ جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ موبائل نہیں دیکھ سکتے آپ کھیل نہیں سکتے آپ کو اچھا کام نہیں کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہو ہنس نہیں سکتے مداب نہیں کر سکتے پیار بھری ہر کام کر سکتے ہو ہر وہ کام دین میں allowed ہے ایک اس سے شر نہ پھیلے دوسرا آپ اللہ سے دور نہ ہو رہے کتنے بھی حرام حلال کے پھڑے ہیں وہ اس دو باتوں پر سارے پتا چل لاتے ہو نہ میں یہ نہیں جانتا گانہ حلال ہے حرام 历ہ میں یہ جانتا ہوں اگر وہ کام کرنے سے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں میری لیے خرام ہے صوفیہ ایسے سوچتے ہیں اللہ والے لوگ ایسے سوچتے ہیں مومن ایسے سوچتے ہیں اور یہ بھی عرض کیا گیا ہے دین میں بتائے گے کہ نماز مومن کی صحیح Centers یہ بھی عرض کیا گیا کہ نماز مومن کی مراج ہے مراج کا مطلب ہوتا ہے اپنے آلہ ترین مقام پر پہنچ جانا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واحد انسانیں جو میراج پر گئے یعنی کہ کسی بھی انسان وہ اپنی روح کی اور اپنی ذات کی بلندیوں تک جا سکتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کر کے دکھایا میراج پر تو اگر کوئی مومن ہے وہ اپنی میراج حاصل کرنا چاہتا ہے تو نماز راستہ ہے اب ایک اور گمرائی دور کر دوں کہ ایک مومن ہے عاشق بھائی انہوں نے میراج حاصل کر لی نماز پڑھتے پڑھتے تو یہ ختم ہوگیا دین بس یہ حاصل کر لیا نہیں یہ شروعات ہے جناب نماز مومن کی میراج ہے اور ولی کی ابتدائی ہے جب آپ میراج حاصل کر لوگے جب آپ کو وہ تعلق قائم ہو جائے گا برائی سے بچ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا وہ دوز بنایا گا آپ کو برحال یہ الگ ایک موضوع ہے اس پہ ہم پھر بات کریں گے یہ روح کا تعلق کیا ہے اور دل میں کیا ہوتا ہے ہم آتے پھر نماز کی طرف تو نماز مومن کی میراج ہے نماز سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہو برائی سے آپ کو بچائے گی برائی سے بچنے کا کیا فائد ہے آپ فائدوں پہ آ جاتے ہیں یہ تو آپ نے بھی سنے ہوگی آج کل یوٹیوب چینل پہ ٹی وی پہ وضو کرو تو دیکھیں یہ پانچ ٹائم صاف رہتا ہے سائنس نے ثابت کر دیا سجدہ کرتے ہو تو سر زمین پہ رکھتے ہو ذہن سکون میں آ جاتا ہے یہ سائنس نے ثابت اس سارے فوائد آپ نے سنے ہیں وہ فوائد بتاتا ہوں جو کبھی نہیں سنے ہوگی آپ میں سے کون ایسا ہے جو دنیا میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا ہے کوئی ہے جو کامیاب نہیں پہلے تو وہ ہر اٹھا لے تاکہ پہ میں اس سے الگ سواد میں بات کروں گا کہ ایسا کیا ہے تم کامیاب کیوں نہیں ہونا چاہتا ہے دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کہاں ہونا چاہتے ہیں کامیاب کوئی بہت سارے پیسے کمانا چاہتا ہے کوئی بہت ساری کاروبار کرنا چاہتا ہے کوئی بڑا مشہور ہونا چاہتا ہے کوئی بڑا طاقتور بننا چاہتا ہے یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے نہیں میں اس کو کامیابی نہیں کہتا نہ دین میں اس کو کامیابی کہا گیا اور نہ دین سے ہٹ کے بھی کوئی بھی سمجھدار انسان اس کو کامیابی کہے گا کامیاب وہ انسان ہے جو مطمئن ہے اس کو بلن چیرز نہ چھڑے بھی آواز ڈسٹرپ کر لیے جتنے بھی نوجوان بیٹھے نا غور سے سنیں آپ ناکام ترین انسان ہو اگر آپ نے دنیا میں بہت سارا پیسہ کمالی ہے اب مشہور ہو گئے آپ مرنے سے پہلے آپ کی چھے بلڈنگیں کھڑی ہیں آپ کی بارہ جائدہ دیں آپ کی بینک میں لاکھ روپے یہ کامیابی سوچے تو رو کے بڑا پر میں آگے میں لکھ کے دیتا ہوں اور میں اس لیے بھولا میں دنیا کیا بائیس ملک گھوما ہوں اور پچیس سو لوگ کو جانتا ہوں عرب پتیوں کروڑوں کو جانتا ہوں روتے دیکھا میرے پر آتے ہیں روتے ہیں کامیابی دین میں اور دین سے ہٹ کے بھی سمجھدار ہو کیا کامیاب وہ انسان ہے جو متمین ہے اور جس کا تعلق اللہ سے اوپر سے قائم ہے اور متمین ہو نہیں سکتا انسان جب تک برائی سے نہیں مچتا بنیاد ہے اس کی میں بڑی سمپل مثال لے کے ثابت بھی کر دیتا ہوں اس کو کوئی ایک برائی اٹھا لیں دوسرے کے بارے میں بغض رکھنا ایک برائی ہے حسد کرنا ایک برائی ہے مزاق کرتے بھی دوسرے کی دل ازاری کرنا ایک برائی ہے سوچیں اگر آپ کی شخصیت میں یہ سب کچھ ہے ہوں گے کامیاب متمین ہوں گے ہمیشہ دل ملامت کرے گا کہ میں زیادتی کر رہا ہوں اندر کی آواز بولتی ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں ملامت میں رہیں گے برائی سے نہیں بچیں گے اور کیوں نہیں بچ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے کہا گیا دین میں نماز برائی سے روکتی ہے جب پانچ ٹائم جاؤ گا تو یاد رہے گا کہ یار یہ دیکھ رہا ہے برائی سے بچو جب مجھے یہ سمجھ میں آیا تو میں دوستوں کے ساتھ مزاق کیا کرتا تھا تو مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یار میں اس کی ٹانگ کھیشنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے میں نے اپنے موں کو بند رکھنا سیکھ لیا اور جب موں کو بند رکھنا سیکھا یہ ان برائیوں سے بچا لاکھوں ہزاروں سکون پائے ہزاروں فائدے پائے زندگی میں دس بیماریوں سے بچا دس شر سے بچا دس گمرائیوں سے بچا کیا ثابت ہوا نماز کا مقصد کیا ہے نماز برائی سے رکتی ہے فائدے بہت سارے ہیں وہ آپ کو بتائیں برائی سے کیسے رکے گی جب آپ شر سے بچو گے تو آپ کی بنیادیں درست ہوں گی بنیادیں درست ہوں گی تو کامیابی کی طرف گامدن ہوں گے اور جس کامیابی کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ جس مطمئن انسان والی ہوتی ہے مطمئن انسان کے قدموں پہ ہوتا ہے پیسہ دولت شہرت ہر چیز لیکن اس کو پھر بھی نہیں چاہیے ہوتی یہ جو سوچ ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ مجھے پیسہ مل جائے دولت مل جائے عورت مل جائے شہرت مل جائے ملنے کے بعد بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا میں نے لے لیا اب یہ نہیں اب وہ چاہیے اب وہ نہیں یہ چاہیے زندگی گزر جاتی ہے حاصل کچھ نہیں ہوتا مطمئن انسان جب اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کامیابی یہاں کے سکون میں تو یہ ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے میں ایک لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں میرے اخراجات دو لاکھ روپے کے ہیں ایک تو یہ سوچ ہے میں ایک لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں میں اب ایسی زندگی گزاروں ساتھ اور مطمئن زندگی برائی سے پاک اللہ کے حضور تعلق قائم کر کے میرے اخراجات بیس تیس ہزار سے زیادہ ہی نہیں بادشا ہوں میں کامیابی اس میں نہیں کہ آپ زیادہ کمانے لگو کامیابی اس میں ہے کہ جو کمار ہے اس سے کم خرچ کرنے لگو دنیا میں اگر زندگی میں یا اٹھنا نوجوان جتنے بیٹھے میں برائی سے بچنا چاہتے ہو اصول دین ایسی دین کو ایسی چیز نہیں کہ میں نے اکل سے دے دی دین کیا ہے یہ قرآن جو آپ کو کتاب دی گئی ہے اور جو کتاب دین کیا ہے یہ کتاب نہیں ہے بھائی اس کو ہم کتاب بولتے ہیں کیونکہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پڑی گئی ہے یہ کلام ہے اللہ کا اللہ نے آپ سے گفتگو کی ہے اس کو انسانوں نے لکھ کر کتاب کی شکل میں بنا کر اس کو قرآن کہہ رہے ہیں اصل میں یہ اللہ کا بولے ہوئے الفاظ ہے اور اللہ کوئی معمولی نعوذ باللہ چیز نہیں ہے ہمارے تصور میں بھی جو بڑی اس سے بھی بہت بڑی ہستی ہے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بڑی ہستی ہے کہ انسان روح زمین پر ایسے انسان نہیں آج تک آیا جو اللہ کے کلام کو سما سکے اپنے قلب میں یہ ان کا کمال سرکار کا ان کو اللہ نے یہ کرم بکشا یہ جلا بکشی تو یہ جو قرآن آپ کے سامنے کلام الہی ہے اس کلام الہی پہ غور کریں گے اس کلام الہی میں وہ بتا رہا ہے کہ نماز تمہیں برائی سے رکے جتنا دین ہے نماز روزہ زکاة حج آپ کے لئے اللہ کے لئے نہیں ہے اب آپ لوگ سمجھدار ہو اگر آپ کوئی میری بات دل پہ لگے اس کی حقیقتیں تیچ کریں جن کو سنتے ہو آپ میرے علاوہ ان کو سنیں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے کیونکہ میں نے ارز کر دی آپ کو شروع ہونے سے پہلے کہ میرا تعلق کیا ہے اور میں کیا نولیج رکھتا ہوں مجھے اچھی طرح بتا ہے میرے ایک ایک بولاوہ لفظ یہاں پہ ہے اس کو کوئی بھی مکتہ میں فکر منع نہیں کر سکتا دینائی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا میں نے ہر وہ بات کی جو شر نہیں پھلاتی جو خیر پھلاتی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اللہ کے دین پر چلیں اور اس سے پہلے اس کو سمجھیں ایک بات مختصر میں کرتا چلوں جو نیچے یوسف صاحب سے بات ہوئی تھی کہ میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ آج کیوں آرینج کیا بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ارے معاملات یہ رکھے لیکن کیوں کیا انہوں نے بڑے اچھی بات بولی کہ ہم کاروبار کے لیے تو وقت نکالتے ہیں گھر والوں کے لیے وقت نکالتے ہیں دوست احباب کے لیے وقت نکالتے ہیں موبائل کے لیے وقت نکالتے ہیں ٹی وی کے لیے وقت غرض یہ کہ دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں تو جس کے ذریعے زندگی یہ رہے اس کو سمجھنے کے لیے نہیں نکالتے ہیں آپ میں نے عرض کیا تھا ہے شروع میں کہ آپ ہر معاملے کو دین سے سلجانا چاہتے ہو لیکن دین کو الجھا رکھا ہے اپنے دماغ میں اس کو جاننا ہی نہیں چاہتے جس دن آپ دین کو سلجھا دو گے اپنے اندر دین کے اندر داخل ہو جاؤ گے اے ایمان والو میرے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ہم دین میں داخل نہیں ہویا ہم نے دین کو اپنے اندر داخل کر لیا میں آلم میں مفتی میں سکولر مجھے زیادہ پتا ہے تم کیا وجان ہوتاں دین کے بارےеня اگر تم وہ نہیں جانتے آپ نے دین کو سیکھنا نہیں ہے دین میں داخل ہونا ہے اور دین میں داخل وہ ہوتا ہے جو دین پر چلتا ہے اور دین پر چلا کیسے جاتا ہے دین والوں سے سیکھا جاتا ہے نونو ایسے لوگ اللہ کے بندے جن کا کردار دیکھ کر تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے ان کا ہلیہ دیکھ کر نہیں مجھے اختلاف نہیں ہلیہ بنانے سے ایک اور بات بھی گمراہی دور کرتے چلیں کسی بھی انسان کے شخصیت کے دو روک ہوتے ہیں وجود کے ایک اس کا ہلیہ ظاہر جو نظر آ رہا ہے آپ کو ایک اس کی صیرت یا اس کی شخصیت اگر آپ انسان کی صیرت وزندار ہے اور ہلیہ وزندار نہیں ہے کامیاب ہے وہ انسان پھر بھی دیکھیں انسان کا ہلیہ وزندار ہے لیکن صیرت وزندار نہیں ہے کسی کام کا نہیں تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلیہ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صیرت کو نہیں اپناتے تو آخر میں پریشانی ہوتے تبہ ہوتے کیونکہ کب تک ان جیسا ہلیہ بنا کر رکھیں تو ٹھیک اچھی بات محبت میں رکھتا ہے انسان ہمیں کوئی اختلاف نہیں اور قابل احترام ہے یہ بات بھی لیکن آپ تھنڈے دل سے سوچو ہلیہ بنا کر رکھنے سے آپ کو مل کیا رہا ہے سیرت بناو نو ان جیسی وہ یہی تو کہہ کے کہیں سیرت بناو ہمارے جیسے تو سیرت اور گھلیہ کے اندر فرق کیجئے سیرت سرکار جیسی بنائیے گھلیہ تو آپ کو جو اللہ نے دیا دینی اعتبار سے قابل قبول ہے اور وہ اچھا ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کبھی کیوں رکھا انہوں نے ارز کیا کہ ہم سب کے لیے وقت نکالتے ہیں اس کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں ہم اکل کے چودلی تو بن چکے ہوتے ہیں لیکن جہاں کوئی مسئلہ آتا زندگی کا تو بھاگتے ہیں دوسروں کے سے مدد لینے آپ سمجھا دیں آپ سمجھا دیں کیوں ہم نے دین پر وقت ہی نہیں لگایا جب پانچ ٹائم نماز پڑھیں گے سجدے میں جائیں گے تو انسان کو اپنی وقت پتا چلتی ہے کہ انسان کے وقت یہ ہے کہ وہ سر نگو ہے کائنات کے مالک کے آگے ساری فیرونیت چلی جاتی ہے اس کے اوپر فیرونیت دکھا رہا تھا اس کا حق مار رہا تھا اور اگر آپ سے اس سے پہلے زندگی میں گناہ سرزد ہو بھی گئے بھائی آپ کو احساس ہوتا ہے یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا نفس ملامہ کہلاتی ہے ایسی نفس کہ ایسا انسان بھی کپر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس کو احساس تو رہا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو توبہ اچھا توبہ کے جو جو رواج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو راستے رائج ہیں جو بتاتے اسکولر حضرات یا مخیر حضرات وہ بھی قابل اعترامے جو بھی بتاتے ہیں لیکن وہ پوری بات نہیں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ میں ایڈ اس میں کچھ شامل کر دوں توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے احساس ہوا میں نے گناہ کیا ہے میں نے زیادتی کیے تو میں آج جا کے سجدہ کروں اور گرگڑا کے اللہ سے دعا مانگوں اللہ معاف کر دے گا وہ تو معاف کری دے گا آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی گناہ کیا ہے اس کو تھوڑی تکلیف پچائی توبہ کا اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی پہلے اس کا جا کے ازالہ کرو اور پھر اللہ کی حضور جا کے توبہ کرو تب توبہ قبول ہوتی ہے میں ان کے پچاس لاکھ روپے کھا گیا اور ان کی زندگی تباہ یا ان کا میں مال کھا گیا ان کے ساتھ زیادتی کر دی حق تلفی کر دی مجھے احساس ہوا اور میں سجدے میں میں اللہ سے توبہیں کر رہا ہوں میں دیڑھ سو سال تک کرتا رہوں گا میں اپنی غلط فہمی مر رہوں گا کہ اللہ نے ماف کر دی پہلے مجھے ان کے پاس جانا ہے ان کا جو حق تلفی کی اس کا ازالہ کرنا ہے اگر میں نے حق مارا ہے تو میں ان کا حق واپس کروں اگر ان کی دلازاری کی تو ان کے سامنے پیش ہوں کہ حضرت جو میں نے دلازاری کی شریعتاً آپ وہ میری دلازاری کر لیں یا آپ ماف کریں یا جو آپ معاملات کرنا چاہیں برابری کے اگر یہ ایسن انسان ہے تو یہ ماف فرمائیں گے اگر یہ شریع انسان ہے برابری کے انسان ہے تو یہ برابری کا سلوک کریں گے ورہا اگر یہ کمظرف ہے تو زیادہ ظلم کریں گے جو میں نے ان کے ساتھ کیا جب حضرت صاحب برابر ہو گیا اب اللہ کے حضور توبہ کیجئے اللہ بالکل قبول فرمائے گا یہ توبہ کے حصول ہے تو جب نماز میں جھکیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور میری اوقات یہ ہے یہ ساری فیرونیت ہوتی نا جاتی رہتی سجدے سے زمین کرنا بات ختم کروں گا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کول سے فرمایا کہ اتنے سخت نہ بنو کہ کوئی توڑ دے تمہیں اتنے سخت نہ بنو کہ کوئی توڑ دے اور اتنے نرم نہ بنو کہ کوئی مرود دے ایسا ہوتا ہے مسلمان ایسا ہوتا ہے مومن ایسا ہوتا ہے ایک اچھا انسان اور دین میں ہر بات ہر وقت ہر کسی پر لاغو نہیں ہوتی ہر بات ہر وقت ہر کسی کے لیے بھی نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھا کریں ہم بنے اچھا دی فلا جگہ تو یہ کہا ہے اور لوگ بہت جلدی جو رائے قائم کر لیتے ہیں میں بھی بولنا شروع کروں کہ بھئی مسجد میں جانا حرام ہے میں نے گھوٹ پانی پیا بھی چھو خادی لوگوں نے ملا پروفیسر صاحب پاگل ہو گئے بھئی مسجد میں جانا حرام ہے نشے کی حالت میں منع فرما ہے فرض نماز کا ثواب نہیں ملتا بھئی کیسی بات کرتی نماز کا ثواب نہیں ملتا سمجھائیے کسی فرض نماز کا ثواب فرض کا مطلب یہی کہ یہ وہ کام ہے جو تم کر لو تمہارا فائدہ ہے اس کا تمہیں مال نہیں ملے گا اس کے تمہیں فائدہ تمہیں آخر یہ تو تمہیں یہاں بچانے کے لیے فرض نہیں کرو گے تو دنیا میں تباہ ہو جاؤ گے فرض کے بعد نفل پڑھو گے ثواب ہی ثواب ہے سنت پڑھو گے ثواب ہی ثواب ہے خیر نیکیاں کرو گے ثواب ہی ثواب ہے ہر وہ کام جو فرض سے ہٹ کر اللہ کی رضا کے لیے کرو گے ثواب ہی ثواب ہے فرض کا ثواب نہیں ہے اس لیے اس کو فرض کہتے کیونکہ اس کا ثواب نہیں ہے وہ کرنا ہے اور فرض کیوں کرنا ہے آپ نماز نہیں پڑھتے تو فرض ہے پڑھنا چاہیے یہ کوئی ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے دیئے میں فرائض کو قانون جبری بنا دیا ایسے قوانین جو جبر سے آپ کو لاغو کیے گئے نہیں اللہ ایسے ہستی نہیں ہے فرائض وہ احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے اشارے ہیں دین وہ توفہ ہے فرائض جو ہے جس سے آپ بدبختی سے بچو اس کا کرم کی انتہا ہے کہ آپ نے مانگا بھی نہیں تھا پھر بھی دین دے دیا لو بھائی جب تک دنیا میں ہو بچت لے لو اور دین دنیا کو بہتر کرتا ہے اور جب دنیا بہتر ہوتی آخرت خود بہتر ہوتی اس لیے کہتے ہیں دین دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرتا ہے اصولاں دین دنیا کے لیے بھیجا گیا تو امید ہے نماز جب بھی پڑھیں سچے دل سے پڑھیں اور اللہ کے عشق میں پڑھیں اللہ کے حضور پڑھیں اور اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے پڑھیں اور برائی سے وہ آپ کو روکے نماز اللہ لچ میں نہ پڑھیں اور اپنے کام میں جو بھی آپ نوکریاں کرتے ہیں رزق کماتے ہیں چند دن کوشش کریں ایمان داریس دل چاہے میں زبرستی تو میں بھی نہیں کر سکتا بھائی آپ سے بتائی سکتا ہوں تو کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی دل میں نرمی پیدا کرے گا اور آپ کو سکون و قرار محسوس ہوگا اور آپ کو احساس ہوگا کہ کام میں دل لگ رہا ہے میں ایسی بات نہیں کہ مجھے ادراک نہیں ہے آپ لوگ کا میں نے چار سال زندگی میں نوکری کی ہے تنخواہ کے اوپر ایسا وقت بھی دیکھا ہے اور میں پہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں اس وقت بھی نماز ہی پڑھا کرتا تھا میں سترہ اٹھارہ سال کی عمرہ مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں لگا باتا ہے جو سیکھا اور سمجھا گوشش کی تو میں آپ کو بہنے ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ مجھے بڑا سکون ملتا تھا بڑی ظلمتیں ہوتی نہیں کبھی غصہ رہا ہوتا تھا کبھی کام پر غصہ ہے کبھی کسی بندے بوس پر غصہ ہے کبھی سپروائیدر پر غصہ ہے کبھی حالات اچھے نہیں ہیں کبھی گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں پیسے کی کھچاؤ ہے پیسے کی کمی ہے تنگی ہے بی بچوں کا معاملات ہیں گھرے لو معاملات ہیں دینا دلانا ہے سارے مسائل ہمارے ساتھ بھی ہوتے تھے لیکن اس مسائلوں میں ان مسائل کے اندر پانچ وقت اپنا پانچ دس من کا سکون ہوتا تھا کہ اس وقت میں ہوں اور میں اللہ کے حضور ہوں سب دنیا ایک طرف ہے بھول اللہ تھوڑی دلکلی سب کچھ اللہ کے حال کوشش آپ کی ہے قوانین اللہ نے دیئے میں دونوں پہ چلیں گے زندگی میں سرکرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرکرو ہوں گے میں اپنی گفتو کا اقتدام یہاں کرتا ہوں اگر ہمیں پہ پانچ دس منٹ ہے اگر میں یہ بند کروں گا اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوالات کرنے بنیادی کرنا چاہتے کوئی بھی سوال وہ آپ کر سکتے ہیں